السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمل اہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن خلو بسلم کافا ولا تتبعوا فتوات الشیطان انہو لکم عدو مبین وقال عز وجل قل انہو كنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی يقببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ بخور رحیم وقال عز وجل ان اللہ وملائکته مصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلیم تسلیمان صدق اللہ مولانا عزیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد وفارق وسلم اللہم صلی علی محمد بعدد عوراق وسجار و بعدد اختار امطار و بعدد دواب بالبرار والبقار وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی محمد مکمہ ہوا اہلو ہوا مستحیب موازد سامین پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ عفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دیتی گہرائی سے ایک مرتبہ دروس شریف پڑھ لیں حضرت مولانا کو بہت ہی قیمتی خطاب ہوا مقتصر تھا لیکن ناجواب تھا مسیحن بھی تھی درد بھی تھا فکر بھی تھی مزاہ بھی تھا حضرت اپنی تقریر پر جب شروع کی ہے تو گھڑی سے شروع کی ہے حضرت جب لطیفہ بیان کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک لطیفہ یاد آگیا اجازت ہو تو بھولو ایک گاؤں میں ایک مولی صاحب تھے کہتے بڑے بھولے والے اتنے بھولے تھے اس کی کوئی حض نہیں بیان کرنے بیٹھتے ختم کرنا بھول جاتے کمیٹی بہت تنگ تھی ان سے لیکن مجبور تھی نکال نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہ مولی صاحب ووج گاؤں کی تھے باہر کے مولی صاحب رہے تو نکالنا آسان ہے وہاں کے رہے تو مشکل بہت پورا خاندان آجاتا نکالنے والے صدر سب کو نکال دلتا لیکن مسئلہ بڑا سنگین تھا مولانا کا لمبا بیان گھنٹے گھنٹے کمیٹی والے مل کر ایک مرتبہ امام صاحب کو خطیف صاحب کو بولے کہ مولانا گزارش سے گھڑی دیکھ کو بیان شروع کرو گھڑی دیکھ کر ختم کرو اللہ تمہاری عمر میں مرکت دے بیان کرتے ہی کوسہ دنیا سے جانا ہے تم نہ اللہ تمہاری عمر میں مرکت دے مولانا بولے میرے پاس گھڑی نہیں ہے پھر کمیٹی میٹنگ میں ٹھیک تو لاکر مولانا کو گھڑی دی ہے مولانا ایک کام کرتے ہیں گھڑی ہمارے طرف سے تحفہ پین لے کو دیکھ لے کو شروع کرو ختم کرو مولانا بولے گھڑی دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ٹیم دیکھنا آتا نہیں گھڑی دیکھو بھی فائدہ نہیں ٹیم دیکھنا آتا نہیں کیا مصیبت ہے اب کیا کرنا آپ کے جیسا ایک نوجوان ایک آئیڈیا دیا ایک کام کرو مولانا ایک چاکلیٹ پپرمنٹ موں میں رکھ لے کو بیان شروع کرو چاکلیٹ گھلتے ہی بیان ختم کر جارہا چاکلیٹ گھلتا کی نہیں گھلتا مولانا بھی خوش ہوگئے مان بھی لیے یہ اچھا آئیڈیا ہے بیان کرنے سے پہلے ایک چاکلیٹ موں میں رکھ لے کو بیان شروع کرتے آدھا پونہ گھنٹا چاکلیٹ گھل جاتا مولانا سمجھ جاتے وقت ہوگا بیان ختم کر ڈالتے ایک جمعہ بیان شروع کرے ایک گھنٹا ہوگا یا بیان دیڑھ گھنٹا ہوگا دو گھٹے ہوگے چاکلیٹ بھل رہا ہے چھلی سامین کیا پریشان خطیب صاحب بھی پریشان ہوگئے مجمع میں سے ایک نوجوان بیزار ہو کر اٹھ کر بولیا مولانا یا تو چاکلیٹ ٹھوک دالو نہیں تو نگل جاؤ اور برداشت نہیں ہوتا مولانا نگلے تو اٹک جاتا تھوک دالیں گے وہ کو مو سے ہلو ایسا تھوک تو چاکلیٹ نہیں تھا واسکوٹ کا بٹن مل کو ڈالیے تھے غرض تقریر کے موقع پر گھڑی دیکھنا تو ہماری عادت ہے ایسے غرق ہو جاؤ سننے میں کہ وقت کا پتائی نہ چلے دین کی مجلسیں ہیں نا ابھی آقا کی سیرت کی مجلس جیسے آقا کی سیرت بیان کرتے کرتے ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے ہماری محبتوں سے آقا کو بھی خوشی ہوتی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو لیکن محبت سے پڑھو درود شریف صحیح پڑھو درود شریف اچھے انداز سے پڑھو درود شریف مزا لے کر درود شریف پڑھو درود پڑھتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں ہمارے سے ہوتی ہیں سب سے بڑی غلطی کیا کہ ہمارا درود گرامر کے اعتبار سے صحیح نہیں دوسرا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو مکمل درود پڑھتے نہیں تیسرا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو مزا ملتا بھی نہیں ہم کو پڑھنے کا آدھ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ جن کو آتا ہے انہوں بھی پڑھو نہیں آتا ہے انہوں سیکھ جاؤ انشاءاللہ آتھ تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ درود پر ہی بات کروں انشاءاللہ پورے عدب سے بیٹھو پوری محبت سے پڑھو اللہم سنی علیہ سیدنا و مولانا مزا ملتا ہے مزا ملتا ہے مزا ملتا ہے میرے شیخ خود بیعالم ارشاد فرماتا ہے جس عبادت میں عبادت کرنے والے کو مزا ملتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمالتے نماز پڑھے تو مزا ملنا خوران پڑھے تو مزا ملنا ذکر کرے تو مزا ملنا درود پڑھے تو مزا ملنا نماز پڑھے مزا نہیں ملیا سمجھو کہ ہماری نماز قبول نہیں خوران پڑھے مزا نہیں ملیا سمجھو کہ تلاوت خبول نہیں ذکر کرے مزا نہیں ملا تو سمجھو کہ ہمارا ذکر سے اللہ راز نہیں درود پڑھے مزا نہ ملا سمجھو کہ درود پہنچ تو جائے گا لیکن خبول نہیں ہوگا اصول یاد رکھیں گے مزا لے کر جیسے کھاتے نہیں مزا لے کر جیسے سوتے نہیں مزا لے کر جیسے پہنتے نہیں ارے معمولی ایک پہلا چاہ کیا مزا لے کر پیتے ہاں 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 پورا فیروزہ بات جھوم جاتا تو ابھی کپ لے لکھا پپی کی آواز دلی تک جاتی کیا ہے انداز مزا مزا نماز پڑھے تو بھی مزا لے کر نماز پڑھنا آہا نماز کیا ہے پیارو قیام رکو سجدے کا خائدے کا نام نہیں نماز اللہ کی ملاقات کا نام ہے نماز ایک شکل لے آپ مجھ سے ملے خوش میں آپ سے ملا خوش دوست دوست سے ملا خوش بھائی بھائی سے ملا خوش لیڈران کو ملے تو ہمیں آہا پیٹ تین مہینے کہا جاتا وزن پچیس کلو بڑھ جاتا کانسلر سے ملے یم ملے سے ملے یم بی سے ملے سی ایم سے ملے پی ایم تو ملتا چھنی نماز کس کی ملاقات کا نام ہے اللہ کی ملاقات کا نام ہے دربار میں حاضری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پرانہ ہے ابھی مقدمہ پیش کر رہا ہوں میرے آقا میراج کو گئے کی نہیں گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کی نہیں کرے اللہ کو دیکھے کی نہیں دیکھے وہ بھی کیسا دیکھے جیسے دو دوست آپس میں آمنہ سامنا ہو کر دیکھتے ہیں میرے رب کی قسم میرے آقا نے اللہ کو دیکھا سمدنا فتدلا فکان خواب قوسینی او ادنا اتنے قریب ہو گئے میرے آقا کہ قربت کی انتہا بیان سے باہر قریب دیریکٹ اللہ تعالیٰ کو میرے آقا نے حالت بیداری میں دیکھا خواب میں دیکھنا الگ حالت بیداری میں دیکھنا الگ اللہ کے نبی ہمارے نبی آپ کے نبی کائنات کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھے مثال سمجھانے کے لیے ہے اس سے بھی آگے حقیقت ہے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ ایسے آقا نے اللہ کو دیکھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آقا کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حالت میں کائنات کو دیکھتے ہیں اللہ کی نیا سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں دیکھتے رہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا نے اللہ کو دیکھا اسی لیے تمام نبیوں کے صحابہ میں میرے نبی کے صحابہ کا مقام بڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے علماء بیٹھے ہیں خسائص قبرہ میں اللہ مجلال لکھتے ہیں تمام نبیوں کے صحابہ گزرے ہیں آدم کی اولاد صحابہ میں داقل شیز کی اولاد صحابہ میں داقل موسیٰ کی امت صحابہ میں داقل تمام انبیاء کے صحابہ گزرے ہیں نام بدلے ہیں لیکن میرے آقا کے صحابہ کا مقام تمام نبیوں کے صحابہ سے آگے آلہ ہے اس کی وجہ یہی ہے تمام نبیوں کے صحابہ نے صرف نبی کو دیکھا ہے میرے نبی کے صحابہ نے اس نبی کو دیکھا ہے جس نبی نے خدا کو دیکھا ہے ایک واسطہ صحابہ نے نبی کے نگاہوں کے واسطے سے خدا کا دیدار بھی کیا ہے شادی ہوتی فیر از آباد میں نہیں ہوتی کی شر ماری شادی کا تو جن کی ہوگی انہوں بھی خوش ہو جانا نہیں مولانا لیکن آج کل کے شادیاں کے حالتیں دیکھ لگو درنا بھی صحیح ہے ورنہ ہمارے جو بزرگاں بیٹھے ہیں جن کی عمر پتہ ساٹھ سال کی ہے باقیتا شادی کا صحیح فائدہ انہوں نے اٹھایا ہمیں شادی کی ایک رسم ادا کرے سو شادی کا تو خوش ہو جانا سمجھ میں آئی ہی ماں تھے وہ بھی مسلمان آمیں ہوتی نہیں ہوتی شادی اب بھی شرما کچھ بول رہی ہے منڈی بھی ہلا رہی ہے ہوتی 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 پہلے زبانے میں شادیاں ارشتے ماباپ ڈھونتے تھے ایک سے چار لڑکیں ڈھونتے تھے ایک سے چار لڑکیاں ڈھونتے تھے اب وہ ماباپ کو تکلیفت نہیں دی رہی ہمارے نوجوانا بڑے اچھے نو جواب آدھر تھے آپ بولے تھے نا منی اسرائیل کیا کی کدھر کی یہود و نصرہ بلکر ماں باپ کو مار لے گو تھے خاموش بتے تھے تکلیف اتنی داری اببا تمہیں حرام سے بیٹھو ہمیں تمہیں حرام سے بیٹھو انشاءاللہ ہمیں خود دھنکو تمہارے سامنے لاکو پیاکت پیش کر دی تمہیں کھڑکو شادی کر رہتا تھا اس کے واسطے شادی ہو کوئی ایک مہنہ نہیں گزرتا مسئلہ یا تو مسجد کو آتا نہیں تو پولیس ششن جاتا یا نہیں تو سیدھا کورٹ کو چلے جاتا مابا آپ کا انتقاب ہو اللہ کی مدد ہمارا انتقاب ہو اللہ ناراض اجازت تو ہے ہم کو پسند کرنے کے لیکن ہمارے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے ہمیں کپڑے کے اندر کا فرق محسوس نہیں کرتے پوری زندگی کا انتقاب کیا کر سکتے یہ ذمہ داری بھی ماباپ کو دے دالنا امی تمہاری جو پسند وہ ہماری پسند ابباد تمہاری جو پسند وہ ہماری پسند ماباپ کی رضا میں جو بچہ خوش ہو جاتا ہے اس کا مقدر ہی سبر جاتا ہے غرض مثال پیش کرنا آپ کے سامنے ایک چار چار پانچ پانچ لڑکیاں دیکھتے تھے ایک چار پانچ لڑکے دیکھتے تھے نو شو ہونے والا جب لڑکی دیکھنے کے آسے ایک گروپ جاتی دیکھ کر آنے کے بعد وہ گروپ میں جو چھوٹا بچہ رہتا بھان جاکی بھتی جاکی اسے پکڑ لے کو مامو کی چاچا کی پوستا کئی سیوہ ہے تیری ہونے والی بھاوی تیری ہونے والی چاچی کئی سیوہ ہے تیری ہونے والی مامی کئی سیوہ ہے اسے پوستا تھا کئی کو پوستا اور اسے غور سے دیکھتا تھا کئی کو دیکھتا اس لیے کہ اس نے اس کو دیکھا ہے اس کے آنکھوں سے میں اس کا دیدار کا مزال ہوں ایک فطرت ہے ویسے ہی صحابہ حضور سے بےہت محبت ڈیریکٹ تو ضرور کرتے تھے اور ایک سبب بھی تھا صحابہ کا حضور سے محبت کرنے کا ہم اس نبی کو دیکھ رہے ہیں جس کی نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہے ہم اس نبی کو دیکھ رہے ہیں جس کی نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہے آقا ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھے دیر تک بیٹھے رہے ہیں میرے آج کا لمبا واقعہ علماء آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے اور بھی آگے جا کر بیان کریں گے لمبا واقعہ ہے جب واپسی کا وقت آیا آقا نے اللہ سے پوچھا اے اللہ جب میں تیرے بندوں کے پاس جاؤں گا میری امت کے پاس جاؤں گا میرے بندوں سے تیرے بندوں سے میں کہوں گا میری امت سے میں کہوں گا کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا اللہ کو دیکھ کر آیا تو آپ کے بندے میری امت کئی سوالات کرے گی اس میں سے یہ سوال یہ ہوگا خدا کے دیدار کا مزا کیا تھا میں کیسے بتاؤں پروردگارِ عالم آپ کے دیدار کا مزا جو مجھے معلوم ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے میں وہ کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے سیرتِ حلبیہ میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا اے محمد تم اپنی امت کو میرے بندوں کو جب میرے دیدار کا بیان کریں گے آپ کی امت اور میرے بندے جب سوال کریں گے کہ دیدار کا مزا کیا تھا تو آپ کہہ دینا نماز پڑھ لو اللہ کے دیدار کا مزا می جائے گا آج بھی نماز میں خدا کے دیدار کا مزا ہے لیکن صحیح نماز پڑھنا توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا جہن میں کیا بھی نہیں رہنا ایسی ایک نماز بس ہماری پوری زندگی کو صدھار نہیں کریں ہماری نماز میں گھر بھی رہتا ہماری نماز میں دکان بھی رہتا ہماری نماز میں بیوی بھی رہتی ہماری نماز میں بچے بھی رہتے ہیں ہماری نماز میں نماز کے پہلے کے واقعات بھی رہتے ہیں ہماری نماز میں نماز کے بعد کا پلان بھی رہتا ایسی نمازیں پوری زندگی نہیں اگر اور بھی زندگیاں ہو پڑھتے رہیں گے تب بھی ہم نہیں بدلیں گے بولتے ہوں گی نہیں علمہ ایک مولی صاحب نماز پڑھا لے کرتے تین اور چار رکعت میں اختلاف ہو گیا تین رکعت میں مولانا سلام پھر ڈالے مجمع میں اختلاف ہوگا مولانا تین رکعت پڑھائے آدھا مجمع بولیا مولانا چار رکعت پڑھائے ایک نوجوان اٹھیا فیروز آباد کا بولیا اللہ کی قسم مولانا تینی پڑھائے اتی گیرنٹی کے ساتھ بول رہا ہے وہ بھی خسم کھا کر پڑھ رہا کیا توجہ کی ساتھ نماز پڑھتا رہی گا نہ انہیں بول کر اسے پکڑ کر پوچھے خسم کھایا نہ وہ اتی توجہ سے تو نماز پڑھتا توجہ کی وجہ کیا بھی نہیں ایک ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب ڈالتوں تین دکانہ کا حساب ہوگا ابھی ایک دکان کا باقی ہے پوری توجہ کے ساتھ مزال ملنا ہم کو قیام کا مزا ملنا ہم کو رکو کا مزا ملنا ہم کو سزدے کا امام صاحب کی تلاوت کا مزا ملنا ہم اگر انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں ہم کو ہماری تلاوت کا مزا ملنا ہم کو ہمارے تذبیحات کا مزا ملنا تکبیرات کا مزا ملنا یہاں تک کہ میرے پیاروں اتہیات پڑھتے ہیں تو اس کا مزا ملنا جب درود پر پہنچے تو کیا کہنا ابھی میں درود کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ زبردست کتاب ہے میرے پاس جو چھسل صفحات پر صرف درود کے عنوان پر ہے اس کی ایک بات میں مقدمے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے تکبیرات کو بھی رکھا تذبیحات کو بھی رکھا اور نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے خیام کو رکھا رکو کو رکھا سزدے کو رکھا خائدے کو رکھا نماز میں اللہ تبارک و تعالی خوران کو رکھا سور فاتحہ کو رکھا عاشق کہتا ہے نماز کے پورے ارکان نماز کے پورے تکبیرات نماز کی پوری تذبیحات نماز کی تلاوات تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں تو نماز ادا ہوتی ہے اس نماز میں درود پڑھتے ہیں تو نماز خبول ہوتی ہے نماز میں تکبیر کہو نماز عدا نماز میں تزویر کہو نماز عدا نماز میں تلاوت کرو نماز عدا نماز میں قیام کرو نماز عدا نماز میں رکو کرو نماز عدا نماز میں سجدے کرو نماز عدا نماز میں خائدے کرو نماز عدا لیکن نماز میں جب آشق رسول اللہ کا بندہ نبی کا غلام آخری خائدے میں جب درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی درود کی برکت سے نماز کو اداہی نہیں کرتے نماز کو قبول کرتے نماز کو قبول کرانے کا ذریعہ ہے درود شریف قرآن پڑے تو صحیح پڑو نماز پڑے تو صحیح پڑو ذکر کرے تو صحیح کرو استغفار پڑے تو صحیح پڑو درود پڑے تو صحیح پڑو پوری توجہ کے ساتھ پڑو آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں نماز آج ہم پڑھ رہے ہیں تکبیرات آج ہم پڑھ رہے ہیں تصویحات اب تک بہت ساری باتوں کا اور مسائی کا حل ہونا تھا لیکن نہیں حل ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہماری تلاوت میں ہمارے ذکر اذکار میں ہمارے درود میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری اور مسئلہ ہے سیکھیں گے درود سیکھیں گے قرآن سیکھیں گے نماز سیکھیں گے ذکر صحیح پڑھنا درود شریف صحیح پڑھنا مزا لے کر پڑھنا اور ہم نہ کچھ اس کا مزا ملنا پڑوں میں پڑھاتا ہوں ایسد پڑھنا کیونکہ معمولی چیز نہیں درود جتنی شریعت کی باتیں ہیں سب اللہ کا حکم ہیں شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت کے جتنے احکامات ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بندوں کو کرنے کا حکم دیا لیکن درود ایک ایسا عمل ہے بندوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود تو خود میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو اللہ کی ہر مخلوق درود پڑھتی ہے سمندر درود پڑھتا ہے موجیں درود پڑھتی ہیں ہوایں درود پڑھتی ہیں انہیرہ درود پڑھتا ہے اجالہ درود پڑھتا ہے چاند درود پڑھتا ہے سورت درود پڑھتا ہے ستارے درود پڑھتے ہیں زمینے درود پڑھتی ہیں آسمانے سے وہ درود پڑھتی ہیں جنت درود پڑھتا ہے دوزق درود پڑھتے ہیں فرشتے درود پڑھتے ہیں ہوران درود پڑھتے ہیں غلمان درود پڑھتے ہیں درندے درود پڑھتے ہیں چرندے درود پڑھتے ہیں پتنگے درود پڑھتے ہیں اللہ کی الغرض ہر مخلوق درود پڑھتی ہے میرے نبی کی شام بیان کر رہا ہوں علماء اکرام کے محبتوں کو پیش کرتے ہوئے میرا نبی ابھی دنیا میں آیا نہیں ہر نبی درود پڑھتا تھا آدم درود پڑھے نوح درود پڑھے شیز درود پڑھے ابراہیم درود پڑھے موسیٰ درود پڑھے عیسیٰ درود پڑھے زکریہ درود پڑھے یحیٰ درود پڑھے دعوت درود پڑھے سلیمان درود پڑھے عیوب درود پڑھے الغرش رب کعبہ کی قسم ایک لاکھ بیس پر تین ہزار نو سو نووت پر نو نبیوں نے درود پڑھا ہے تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صحابی نے نبی سے بڑا بہترین سوال کیا یا رسول اللہ اللہ کی ہر مقلوق آپ پر درود پڑھتی ہے اور اللہ کے ہر نبی نے آپ پر درود پڑھا ہے اللہ کے ہر رسول نے آپ پر درود پڑھا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ پر درود پڑھتا ہے کیا آپ بھی درود پڑھتے ہیں آقا نے فرمایا میری ذات ہی ایسی ہے میں بھی مجھ پر درود پڑھتا ہوں ایک جلسے دو جلسے میں دو تیم عمل کو تو زندہ کرو پڑھو درود اللہ کی ہر مقلوق درود پڑھتی ہے شہد معلوم شہد ارے معلوم تمہارے گوہ میں ہیں نہیں ہے ماشاہ یہ لوگاں بناتے کی یا اللہ اپنی خدرت سے ایک چھوٹے کمزور مقلوق کے اندر یہ طاقت رکھا ہے ایک چھوٹی مقلوق اللہ کی اللہ نے یہ طاقت اس کے اندر رکھا ہے شہد اور شہد سے ہمارا رشتہ ہے الحمدللہ پیدا ہوتے نہیں بچے فیراز آباد میں نہیں ہوتے ہوتے بچے پیدا ہوتے ہی کیا کرتے واتس آپ میں ڈالالتے میسچ کرتے دوست کو بولتے پٹھے بیٹا ہوا با اب بھی چھنے دس مہینے رکھ لگو جنے سکا جنتی سکون کی اچھلتا سکون کی بچے پیدا ہوتے نہیں ہمارے نبی نے فرمایا بچے پیدا ہوتے ہی ان کا حق شروع کر دو پہلے بچوں کو پاک کرو اس کے بعد فوراً تاقیر کیے بغیر ان پر ازان پڑو دیر مت کرو دیر انتظار بھی کرو انہوں کو دادا آنا نانا آنا چچا آنا مامو آنا آگے تو فبیحہ نہیں آئے فوراً بچے کے کان میں دوسری آوازوں کے داقل ہونے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام داقل کر دو دشمنوں کی اسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو باقیدہ یہ سازشیں اور فتنے چل رہے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہی وہ اپنے دھرم کی آوازوں کو داقل کر رہے ہیں اسی لئے آقا نے فرمایا کہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ رسول کا نام داقل کرو سادھی سیدھی اسپتال رہی تو بھی وہیں اڈمیٹ کر آؤ ڈیلیوری کا مسئلہ وہی کرو کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو اور چھوٹے مسئلے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بڑے اسپتالوں کا انتخاب مت کرو اب ہر جگہ دشمنی ہے ہر جگہ تعصب ہے ہر جگہ فتنہ ہے ایسی صورتوں میں جتنا بچ کر نکلیں گے اتنا کمال نہیں کرامت ہے کیا مولانا سادھی سیدھی اسکولیں انتخاب کرو لیکن ہمارے ہو سادھی سیدھی اسپتال انتخاب کرو ہمارے ہو بہت فتنے ہیں دنیا کے اندر پیارو اس وقت ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑا امتحان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے پوری امت کے لیے میں نے چار پانس دن پہلے ایک جلسے میں کہا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایمان کی حفاظت کرنا امتحان نہیں ہے بلکہ یہ دور اتنے بڑے فتنوں کا دور ہے میرے رشتے میں روحانی بڑے بھائی ہوتے ہیں توجہ کے ساتھ صدر صاحب توجہ کے ساتھ سنیں ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان کا امتحان ہی نہیں ہے آج اتنے فتنوں کا دور ہے عرب کے مسلمانوں کا بھی اس وقت ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا ہے عرب کے مسلمانوں کا جہاں مکہ ہے مکہ جہاں کعبہ ہے جہاں مدینہ ہے جہاں میرے نبی کا روزہ ہے اللہ عالم پتہ نہیں کتنے نبیوں کی خبریں اور مزارات ہیں صحابہ کا ایک بہت بڑا اکثر عصہ وہی مدفون ہے خوران کے نازل ہونے کی جگہ شریعت پیش ہونے کی جگہ میرے آقا کی ولادت کی جگہ میرے آقا کے وسال کی جگہ لیکن خیامت کے قریب کا زمانہ ہے اور اتنا بڑا فتنہ اور اتنا بڑا امتحان ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے امریکہ کے مسلمانوں کے لیے آسٹیلیا کے مسلمانوں کے لیے جاپان اور چینہ کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اب اس وقت عرب کے مسلمانوں کے لیے بھی اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ایسے وقت میں دعائیں کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر یہ عاجز ہمیشہ کہتا ہے جب انوان ایمان کہا جاتا ہے ایک دو رکعت صلاة الحاجہ نماز پڑھو صدق دل کے ساتھ کلمہ طیبہ اور کلمہ تشہود پڑھ کر اللہ کی امانت میں دے دو اے اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کے پاس امانت ہے مرنے کا جب وقت آ جائے ہماری امانت ہم کو واپس کر دی دیئے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ اسکول بھی سادے سیدھے ہو ہمارے بچوں کو وہاں داکل کرو اسپطال بھی سادے سیدھے ہو تو وہاں ڈیلیوری کا یہ وغیرہ کا علاج کا انتظام کرو ہمیں رتی پیسہ کیا آ گیا رتے فیروز آباد میں ڈیلیوری کی فکر کرتے ہیدر آبادی رتے رائچور میں ڈیلیوری کی فکر کرتے بینگدور میں کی کہتو بڑی اسپطال میں پیدا ہوئے تو گیریٹ کہتے گیریٹ کیا فیرون کا پوترا ایک لاکھ روپے خرچہ کرتے بھی ہمارے بچہ پیدا ہوتا سو دس ہزار روپے خرچہ کرتے بھی ہمارے بچہ پیدا ہوتا سو پہلے کان میں اللہ کا نام داخل ہو شہد پر بات کرتے کرتے بول رہا ہوں میں آپ کو عمل کرتے جاؤں میرے پیارو نوجوانوں بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر دوپہر کے جلسے میں بھی میں نے جملہ کہہ کر آیا کہ بڑھوں کی زندگی پار ہو چکی ہے بچے معصوم ہیں مسئلہ تمہارا ہے نوجوانوں تمہارا ہے نوجوانوں مسئلہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہاری اب توبہ دلہ کرو اللہ کو راضی کرو رسول اللہ کو راضی کرو سیدھے راستے پر آ جاؤ انشاء اللہ تعالی انقلہ پیدا ہوگا ورنہ بزرگوں کے اشارے اس سے بھی خطرناک حال آنے والے بچے پیدا ہوتے ہی پاک صاف کر کو کپڑے میں لپوئٹ کو اس وقت جو پرزنٹ رہتا مامو رہا تو مامو چاچا رہا تو چاچا باوہ رہا تو باوہ دادا رہا تو دادا نانا رہا تو نانا جو بھی رشتے دار وہاں رہتے ہیں ناسپتال میں فورا نازان دو بولو دیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ دیکھیں گمل میں گوئی دا سب بھی انشاء اللہ بول دا لے ازان دےو بولے تو پول کھلتی پہلے ازان سکھو سکھو ازان آج سے سکھنا شروع کر دا لوں سباہ سبو سے سکھنا شروع کر دا لوں حضرت مولانا بولے تھے ازان سکھنا کی طرح سکھاو حضرت ازان مجھے بھی بچے ہونے والے ہی سکھو بچے کو ازان دےو سکھنا نہیں سو بچے کو ازان دیے تو روتے روتے بچہ رونا ٹکا دل کو سوچیں گا مائت پیدا ہوا بول کو رویا انہیں کئی کو رو لے گو ہے نہیں حضرت چھوٹا بچہ ہی صحیح صحیح ازان دےو اللہ اکبر اللہ اکبر آہستہ آواز سے بچے کو سادی سیدھی خوبصورت آواز سے ازان دےو چھوٹا بچہ ایک دم لمبی بڑی زور کی ایسی ازان دینا نہیں بچے کے کان کے پردے پھٹ جانا بلکل آہستہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے بھی ازان کو بلاتے لوگا عاشقہ سے بڑا ٹنکشن نظرت رات کے دو بجے بچہ پیدا ہوا تو بھی فون آتا تین بجے پیدا ہوا تو بھی فون آتا ایک صاحب بولے رات کے دو بجے فون کریں گرمے سو لگو تھا اس وقت گرمے تھا میرا چھوٹا بچہ بھی تھا بڑا نین کا کچھا ہونے فون آپ کر کو سونے ہوتا بھی نہیں مولی صاحبہ ذمہ دارا آن رکھ کو سونے بھی ہوتا نہیں بجیا تو اوچ جاتا دو تین گھنٹے سوتا نہیں ایک مرتبہ رات کو تقریبا آڑا ہی وجہ فون آیا ایک ہی کال میں اٹھا لیا السلام علیکم علیکم السلام بی بی ہے ڈوٹ کا خطرہ لگ فیر از آباد میں ڈوٹ کرتے نہیں کی نہیں کرتے کہ تو بولو بینگلور کے پورے رشتے ہاتھ لگاتے ہیں ڈوٹ کے زمانے میں ڈوٹ کتنا حضرت اور میں تو فیصلے بھی بینگلور میں کرتا ہوں مولانا کی خدمت میں عرض کروں جملہ حضرت آپ بھی توجہ دیں اگر کوئی بی بی شوہر پر ڈوٹ کرتی ہے یا شوہر بی بی پر ڈوٹ کرتا ہے تو اس سے ناراض نہیں ہونا یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا بول کر اتنا فکر کر رہی ہے انہیں یہ انہیں دھمکی دیتا اے ڈوٹ کریں ڈوٹ کو یقین سے بدلتوں ابا 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 ظلم کر رہا گھروں کے اندر تمہارے اوپر تو ڈوٹ کیا الحمدللہ ہمارے اوپر بھی کہاں ہی کمرے میں بیٹھیاں ہوں بیان ہوگا کیا کس کے بھی آوازہ نہیں آرہی نا یہ محبت کی علامت ہے یہ اور یہ محبت صرف اسلام میں پائی جاتی ہے کہ تو دو دو تین تین چار چار کی اجازت ہے نا اور آئیسی محبت دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے کیونکہ انہوں جیئے تو بھی ایک مرے تو الگ ڈاؤٹ بھی محبت کی علامت میں سے ایک علامت ہے ہمیں فوراں اٹھا لیا السلام علیکم علیکم السلام سو گئے کہ حضرت رات کے دو بجے پوچھ رہا گھوگو میرا پیٹ جلگا میں بولیا نئی با فون رکھ لے کو تیرے فون کا انتظار کر لے گوگو کیا بھی نہیں حضرت میں تمہارا عاشق ہے تمہاری دعا سے اللہ مجھے بیٹا دیا حضرت میں شادی کریا نا اس وقت ہی تیرادہ کر لیا حضرت اللہ مجھے بیٹا دیا تو مزمین سبیت ازان دینا مجھوگو آتو حضرت گاڑی لے کو آؤ یہ بھی بولیا نہیں فلاں آسپتال کو آنے ہوتا کیا حضرت ہمیں رات کے تین بجے نکل کو گیا تو ایک تو کمرہ پار کرنا اسٹیٹ پار کرنے کے برابر ایک گھر پار کرنا ابباجان زندہ تھے ملک پار کرنے کے برابر کیا حضرت ہمیں عیسیٰ ڈرتے تھے بھی اممہ باوہ سے شادی ہو کر بچے ہو گئے تو بھی ماباپ کا ڈرہ ہمارے پاس تھا اللہ کی خصم ہمارے ماباپ اس عمر میں بھی ہم کو ڈانتے تھے ذرا غلطی ہو گئی ڈانت کے ساتھ اصلاح کرتے تھے سر جھکا کر خاموش رہتے تھے آج نتیجے مل رہے ہیں آج بدلہ مل رہا ہے جواب دینے کی ہمت نہیں سامنے بیوی ڈانتے تھے سامنے بچے ڈانتے تھے گھر کو وقت پر چلے جانا بیان نہ ہوتا تو وقت پر گھر کو چلے جانا کہا ہی بیٹے بول کر پوچھے تو سمجھ جانا حبو کا موڑ بہترین ہے کہا ہی میاں اگر بول دالے بس سمجھ جانا بجان غصے میں ہی جھوٹ بولا پڑتا تھا بازو گلی میں چھواروں مل کر ایسے ڈرنے والی اولاد ہی دنیا میں آخرت میں کامیاب ہوتی ہیں ماں باپ کو ڈرانے والے اور ماں باپ سے بے پروہ اولاد کبھی کامیاب ہوتی نہیں کسی را کسی ٹنکشن میں مبتلا رہتی ہے ڈرو ماں سے ڈرو باپ سے ڈرو مخطر سبرے گا گھر سے نکلنا بولا تو پوچھنا پڑتا تھا میں میں بولا نہیں بھی اتنی رات کو آنے نہیں ہوتا تمہیں ازان دے دا لو لیکن وہ ذرا پکا عاشق تھا میں بولا کام کرو حضرت فجر کے بعد تو بھی آجاو حضرت اچھا بات چلو عاشقوں کے عشق کا جواب جنا فجر پڑھ کر سیدھا گیا میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بھی انتظار کر لے کر تھا اب وہ بچے کو ازان دینا تھا مجھے بچے کو سامنے کھڑا لے کر میں ازان اسی انداز سے دیا اتفاق سے اس اسپطال میں دو تین غیر مسلموں کے بچوں کو بچے بھی ہوئے ڈیلیوری بھی ہوئی وہ بھی سامنے آ کر کھڑ گئے تھے اب میں نے ازان دی تو غیر مسلموں نے دیکھا کیا پیاری آواز ہے وہ لوگ بھی آ کر کہنے لگے گروہ ہمارے بچوں کو بھی دونا ابھی تک ہماری مسجد کے بھی کل بازو اسپطال ہے جمعہ جمعہ کو جانا پڑتا ہے وہاں میں مسلمان بچوں کو ہی ازان نہیں دیتا غیر مسلم بچوں کو بھی ازان دیتا ہوں اور فرق بتاتا ہوں مولانا فرق بتاتا ہوں جب میں اس دن جا کر میرے دوست کے بچے کو ازان دیا وہاں ڈوٹین غیر مسلم بھی تھے انہوں نے کہا ہمارے بچوں کو بھی ازان دو ایک اور دو مسلمان تھے انہوں نے کہا ہمارے بچوں کو بھی ازان دو میں سب کو ازان دیتا رہا ایک غیر مسلم ازان دلوانے کے بعد باہر نکلتے نکلتے انہیں مصافحہ کریا برو ٹھینک صاحب کا بہت اچھا تھا مصافحہ کریا میں مصافحے سے ہاتھ نکالنے کے بعد دیکھا تو دو ہزار کی نوٹ ہے وہاں ڈوٹ ہمارے دوست کے بچے کے ازان دینے کے واسطے گیا تو پاؤ کلو کے لڈو گڑا پا گھر ازان سیکھ کر دیو دیں گے انشاءاللہ تعالی ایسے آئی اس تاوات اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو انہ محمد الرسول اللہ آخا نے فرمایا آزان دو کان میں پھوکو ہی خامت پڑو کان میں پھوکو ایک اچھے نام کا انتخاب کرو اس کے بعد اس کے موں میں شیر نی میٹھی تیز داقل کرو وہاں کھجور تو لوگ کھجور سے تہنی کرتے یہاں اس زمانے میں زیادہ کھجور نہیں اب تو الحمدللہ کھجوروں کی فروانی ہے یہاں شہد کا انتخاب کرتے ہیں بیرحال اصول کیا بچے کے موں میں سب سے پہلے کوئی میٹھی تیز داقل کرنا شہد بھی داقل کرو کھجور بھی داقل کرو نہیں تو شکر کا پانی بھی داقل کرو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا ہوگا تو بات کرے گا اس کے باتوں میں ابھی سے مٹھاس کا انتظام ہو جائے جو میٹھے میٹھے باتیں کرتے نا سمجھ جانا کہ انہوں پیدا ہوتے ہی میٹھی تیز دیادہ کھائے ہی اسی لیے میں نے یوپی کے اندر کہا کہ یوگی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کریلا کھلائریں گے اسے ہمارے موہاں میں سب سے پہلے میٹھی چیز داقل کرے ہی ہمیں باتان کرتے بھی کیسا کرنا میٹھے میٹھے باتان کرنا سننے والے کو مزا آنا بی 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 بولنا بات کرو جی اچھا دیکھتا تمہیں ہمیں بی بی کو بولنا بات کرو جی اچھا دیکھتا شادی ہو کوئی ایک مہینے کے بعد اللہ بول کو چکر ہے نا یہ بولتے ہیں ادھر سے ادھر سے ماں باپ ہماری زبان سے ناراض اور اللہ معاف فرمائے ماں باپ کے انداز گفتگو سے اولاد بزائے دوست کی زبان سے دوست پریشان ہے بڑے کی زبان سے چھوٹا پریشان ہے چھوٹے کے زبان سے بڑا پریشان ہے میرے آقا چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں پائٹ سنو فیروز آباد کے مسلمانوں میرے آقا چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے حکم سے چالیس سال سے پہلے بھی میرے نبی نبی چالیس سال کے بعد بھی میرے نبی نبی دنیا میں آنے سے بعد بھی میرے نبی نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی میرا نبی نبی یہاں تک کہ یہ عاشق کہتا ہے دنیا بننے کے بعد بھی میرا نبی نبی دنیا بننے سے پہلے بھی میرا نبی نبی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا اول ما خلق اللہ نوری من نور اللہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا لیکن دنیا میں آنے کے بعد نبوت کا اعلان کب کی ہے میرے آقا چالیس سال کے بعد بات جانتے ہیں آپ لوگ علماء کا بیان سنے ہوگی چالیس سال کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے نبوت کا اظہار کیا اعلان کیا چالیس سال سے پہلے مکہ محمد کو جانتا تو تھا لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا رسول کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا خاتم النبیین کے حیثیت سے نہیں جانتا تھا خاتم المرسلین کے حیثیت سے نہیں جانتا تھا لیکن آپ کے زبان سے مکہ متاثر تھا آپ کے اقلاق سے مکہ متاثر تھا آپ کی امانت سے مکہ متاثر تھا آپ کی صداقت سے مکہ متاثر تھا آپ کی حیاء سے مکہ متاثر تھا آپ کے شرم سے مکہ متاثر تھا یہاں تک کہ دوستوں میں آقا ملتے تھے بات چیت کرتے تھے ضروری بات کرتے تھے سیرتِ حلبیہ میں لکھا ہے آقا جتنی ضرورت ہوتی دوستوں سے اتنی بات کر کے خاموش رہتے تو دوستان کہتے محمد بات کرو نہ تم کیوں خاموش رہتے ہو محمد تم بات کرو نہ اس لیے کہ جب تم بات کرتے ہو تو ہم کو اچھا لگتا ہے یہ کب کی بات ہے اعلانِ نبوت سے پہلے کی بات ہے جب اعلانِ نبوت سے پہلے میرے نبی کے زبان کا یہ مزا تھا اعلانِ نبوت کے بعد میرے نبی کے کلام کا عالم کیا ہوگا ہمیں بھی بات اچھے طریقے سے کرنا کیونکہ سب سے پہلے ہماری زبان میں کیا داقل کیا کیا داقل کیا سب سے پہلے ہماری زبان میں شہد داقل کیا یہ شہد کیا ہے معلوم آپ کو پوچھو میں آپ خریہ میں رہتے ہیں یہاں شہد کے چھتے ہوتے ہیں آپ کو میں پوچھا تو کیا بولیں گے کئی مکھیاں مل کر جمع کرتے نہ تھو اسے شہد کہتے ہیں حضرت آپ بولیں گے ہمارے بینگلور میں کہا ہے شہد اکثر ڈوبلیکٹ ہوتا کہیں کہیں ورجینل ہوتا ہے آپ کے علاقے میں اکثر ورجینل ہوتا کہیں کہیں ڈوبلیکٹ ہوتا ہے اب کون سی چیت ڈوبلیکٹ نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے ملک کا پی ایم بھی ڈوبلیکٹ ہے ہر چیز ڈوبلیکٹ ہے کی نہیں ہے ہمارے بگلور میں شہد ورجینل بہت کم ملتا ڈوب لیکیٹ زیادہ ملتا آپ کے علاقے میں ورجینل شہد ملتا ڈوب لیکیٹ شاید ملتا چاہیے اور اس کی پہچاننے کی علامتیں بھی کیا کیا کہ لوگاں بولتے لیکن اس پر عمل کرے تو بھی ہم نہ صحیح پکا اچھا شہد نہیں ملتا لیکن ایک واقعہ ہے شہد کے بارے میں حدیث کا سنو انشاءاللہ اللہ اس کے بعد بات ختم کرو عمل کا وعدہ لے دو شہد بنتا تو مکھیوں سے ہے ہے کی نہیں ہے اور شہد کی مکھیاں معمولی مکھیاں نہیں ان کو چھیڑنا نہیں ان کو چھیڑے تو انوت کسی کو چھوڑتے نہیں ان میں زبردست اتفاق ہے اللہ کرے کہ امت میں ایسا اتفاق آ جائے امت میں ایسا اتفاق آ جائے اتحاد کے لئے شہد کی مکھیوں کی مثال بھی دیتے ہیں ان کی ایک اپنی حکومت ہے ان کا ایک اپنا حلقہ ہے ان کا اپنا ایک بادشاہ ہے ان کی اپنی ایک ملکہ ہے ایک زبردست نظام ہے شہد کا خوران پاک میں شہد کا ذکر ہے اور شہد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ورنہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی نعمت ہے لیکن بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت شہد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی دونوں کی ملی جلی روایت آقا نے فرمایا کہ جس کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج دنیا میں نہ ہو اس کا علاج بھی ہے آقا نے فرمایا اپنی بیوی کے مہر کے پیسے لو اور جا کر بازار سے شہد قریدو اور بارش کے ڈیریکٹ پانی میں شہد کو ملا کر پیو کتنی ہی قطرناک بیماری کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرما دیں گے اس لیے کہ مہر کا پیسہ برکت ہے شہد برکت ہے آسمان کا ڈیریکٹ پانی برکت ہے یہ تین برکتیں جمع ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بنا دیتی عمل کریں گے اس پر عمل کریں گے کیا انشاءاللہ بولیں جو روگا مہر دے کو ہی کیا بل یہ بولو ڈیو میں چل رہے ڈیو میں خرج میں چل رہے کیا بھی بولو انشاءاللہ بولنے کا جملہ آگا تو انشاءاللہ بولتے ہمارے پاس زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تین چیزہ کی عادت مسلمانہ کو پڑھ گی ہے ایک انشاءاللہ بولنے کی عادت پڑھ گی ہے ایک ہاتھا اٹھانے کی عادت پڑھ گی ہے ایک نعرے مارنے کی عادت پڑھ گی ہے کیا صدر صاحب صحیح بول رہا ہوں سولیک اور اتھا قالی جاکو سامنے نرود تکبیر بولو سمستت نہیں کئی کو ماریا انہیں نعرہ اٹھتے اللہ اکبر بولتا اور حضرت نے وہ بارہ ربی الاول کے ہنگامے کی بات کرے نہیں وہی تو نعروں کی بے حرمتی ہوئی راستوں میں ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے ملک فتح ہو جاتے تھے ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے دشمنوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے لوہا بھی پگل جاتا تھا ایک وہ زمانہ تھا نعرے مارتے تھے دشمن ہتھیار چھوڑ کر باگ جاتے تھے آج کیا ہے نعروں کا اثر سامنے والے پر کیا پڑھنا ہمارے اوپر نہیں پڑھ رہا ہے پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے پتھر کا جگر فولاد کا دل تنگشن میں آگے ہی جگر بکرے کچھ رتا سو انہوں حضرت پتھر کا بول رہی نا کونسا پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے نعروں کی ضرورت ہے آپ لیکن نعرے لگانے سے پہلے وہ خابل بنو گا میں نعروں کا مخالف نہیں نعرے ہمارے بزرگوں کی امانت ہے نعرہ ایک طاقت ہے نعرہ ایک بم ہے نعرہ ایک میزائل ہے نعروں پر زبردست واقعات ہیں شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک مندر میں نعرہ لگاتے ہیں درو دیوار چکنا چور ہو جاتے ہیں اس لیے کہ پجاری نے کہا تمہاری مسجدیں اپکی ہیں ہماری مندریں پرانی ہیں سلامت ہیں حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہماری مسجدوں کا مقابلہ کہاں مندروں سے ہو سکتا ہے ہماری مسجدوں کی طاقت کہاں تمہاری مندروں کی طاقت کہاں یہ مسجدوں کے درو دیوار ہے جو نعروں کو سمالتے ہیں تو پھر پجاری نے کہا کون سے نعرے تو حضرت نے کہا ایک مرتبہ ازان دینے کی اجازت دے ایک مندر میں ازان کے چار کلی میں پڑے جاتے ہیں درو دیوار گرنے لگتے ہیں پجاری پیروں میں گر کر کہتا ہے چلے جاؤ بابا ہم سے بہت بڑی گستہ بھی ہوئی نعروں کی ضرورت ہے لیکن لگانے سے پہلے وہ خابل پنو داڑیاں مڑا کر نعرے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا نماز چھوڑ کر نعرے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا حرام کھا کر نعرے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا یہودیوں کے طرز پر کپڑے پہن کر نعرے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا اللہ کو نعراز کر کے نعرے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا نبی کی شریعت کا دامن چھوڑ کر نعرے لگاؤ گے کیا اثر پڑے گا سروں میں توپیاں نہیں نعرے لگا کر کیا فائدہ ہے چہروں میں داڑیاں نہیں نعرے لگا کر کیا فائدہ ہے سنت پر عمل نہیں نعرے لگا کر کیا فائدہ ہے زندگی کا ایک دن چھوٹتا نہیں برش کے بغیر پوری زندگی چھوٹ گئی مسواک کے بغیر کیا ناروں کا فائدہ یاسین پڑھنے کی سعادت اب تک حاصل نہیں ناروں کا کیا فائدہ واقعہ پڑھنے کی سعادت اب تک حاصل نہیں کیا ناروں کا فائدہ درود پڑھنے کا شرف اب تک ملا نہیں کیا ناروں کا فائدہ علماء سے بغاوت ناروں کے کیا فائدہ اولیاء سے دور ناروں کا کیا فائدہ صحابہ سے دور نعروں کا کیا فائدہ گھروں کے ارتاقوں میں رکھا ہوا قرآن اترنے کے لیے کسی کا مرنہ ہمارے گھر کا خانون بن چکا ہے کیا نعروں کا فائدہ نعرے لگاؤ پیارون نعرے لگاؤ ہمارے ملک کے تیس کڑور مسلمان سنتوں سے آراستہ ہو کر نعرہ لگا دے پھر دشمنوں کے ایوانوں میں رب کعبہ کی قسم زلزلے برپا ہو جائے گی یہ پکی بات ہے تقریر کا حق نہیں مولانا کا دامن تھام کر کہتا ہوں حضرت کا ہاتھ تھام کر کہتا ہوں علماء کے بیت میں کہتا ہوں تقریر کا حق نہیں ہے میرے پیارو رب کعبہ کی قسم یہ حقیقت ہے بدلنے کی سخت ضرورت ہے بدلنے کی سخت ضرورت ہے اور مجھے پانچ چھ منٹ ذرا اندر کے باتیں کرنے دو اب دین کے دامن شہروں سے چھوٹے جا رہے ہیں اور قریوں میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اگر تم بھی اس کو حفاظت سے نہیں تھاما تمہارے سے بھی خدا چھین لیں گے اب شہروں میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو قریوں میں کام ہو رہا ہے ایک معمولی جلسے میں اتنا بڑا مجمع اب شہروں میں جمانہ مشکل ہو چکا ہے مولانا آپ جانتے ہیں قبلہ آپ جانتے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا گاؤں فیروزہ باگ گلیوں میں لے کر آئے تو میں ڈرگا کیا کی کوسا کی بیان کسی کو ناراض کر دا لیا مضمل کو داننے بلا لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گلیاں لیکن جب میں مسجد کے اندر گھسا اللہ اکبر دل سے دعا نکلی اللہ سلامت رکھ سلامت خوش رکھ آباد رکھ یہ صرف اللہ کے بندوں کا شہر نہیں یہاں ایک اللہ کا ولیوی ہے ابھی آتے آتے کار میں حضرت مولانا اور دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں ایک اللہ کا بہت بڑا ولی ہے جس کا نام حضرت خلیفت الرحمن یا خلیفت اللہ کیا نام ہے خلیفت الرحمن رحمت اللہ علیہ ہم کو بھی ان کے جیسے بننا چاہیے اور وہ ایسے ہی اس مقام تک نہیں پہنچے اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو سو فیصد سینے سے لگایا اور کوئی ولی ایسے ہی ولی بنتا نہیں جب تک کہ اس کی زندگی سنتوں سے آراستہ ہوتی نہیں سنت کو چھوڑے اور اللہ کا ولی بنے سوال پیدا نہیں ہوتا حضرت خاجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بیان کرو حضرت خاجہ فرماتے ہیں ایک لاکھ سنتیں اگر ہو نووت پر نو ہزار نو سو نووت پر نو سنتوں پر عمل کر کے اگر کوئی ایک سنت چھوڑتا ہے اللہ اسے ولایت دیتے نہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم سنتوں سے دور ہیں انتظار کر رہے ہیں ولایت کا تحفہ ہم کو کب ملنے والا ہے یہ مو مسور کی دال تمیل میں بولتے ہیں نمون جی کی تنجہ اور کی منجہ سنت ہی ولایت ہے سنت ہی کرامت ہے سنت نہیں تو ولایت نہیں سنت نہیں تو کرامت نہیں یہ باتیں کہاں سے آئی تمہارے انشاءاللہ بولنے پر مہر پر باتیں آئی ٹھین عادتیں پڑ چکی ہیں انشاءاللہ بولنہ ہاتھ اٹھانا اور ایک دارے لگا رہا ایک لطیفہ یاد آ رہا بیہار معلوم بیہار ارے امریکہ میں ہے نہ معلوم نہیں ہاں ہے انڈیا میں کب تھی بھی گئی ہی بیہار کو نہیں گئی الحمدللہ میں جاتے رہتا ہوں تقریباً مولانا لاری کو پار ہونے دیو نہیں تو ذرا انتظار کرو لاری ایسا جھکی گڑے میں میں کلیمہ تییبہ پڑھ لیا ایسا زبردست ہے بیہار اور ہمارے ملک کا حصہ ہے تو ہم کو دعا کرنا ہی پتا ہے کہ اللہ بیہار کو بہار بنا دیں کون بھی آمین نہیں بول رہے ہیں بیہار کو بہار بنا دیں بیہار میں عجیب عجیب نامہ رکھتے بیہاری حضرات جو رہتے ہیں ان کے نامہ جو بڑے عجیب عجیب نام رکھتے ہیں بڑے اچھے بھی نام رکھتے وہ سمجھ میں ہی بات ہے لیکن ہم نہ وہ نامہ پسند نہیں آتے عجیب عجیب نامہ رکھتے ایک دو سال پہلے میں گیا تھا تو ایک بچہ بڑا خوبصورت نظر آیا ایک صاحب لے کر آیا تو میں بچے کو لے لیا بچوں سے محبت کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے بچے کو لے کر بٹایا باقیتاً بڑا گھوڑا گھمٹا بچہ خوبصورت تھا چھوٹا تھا سال کے آگے پیچھے میں اسے پوچھیا کیا بٹے نام بولیا نہیں بچہ باوہ بولیا شابان بول منجھے ڈوٹ آیا تو میں پوچھا تمہارا نام کیا انہیں بولیا رمضان میں آگے سوال بڑھایا نہیں تمہارے باوہ کا نام کیا پوچھتا تو کام شوال بولتا تھا کیا بیار میں عجیب عجیب نامہ رکھتے ایک صاحب کے بیٹے کا نام اسلام تھا کہتے کیا تھا اسلام باپ بیٹے ٹرین میں کانگی جالے کو تھے ٹرین ایک ریلوی اسٹیشن میں رکھی باوہ بیٹے کو بولے جاؤ بیٹے ذرا جا کر کہتے بھی کھانے کی چیزیں لے کر آؤ پلات فارم میں بچہ اتر کو جہاں کو دکان میں لے رہا تھا ٹرین مو ہو رہی تھی باوہ ڈرتے ہوئے بچے کو پکار رہا اسلام پورا ڈبا زندہ آباد اسلام پورا ڈبا کیا بول رہا خالی ناروں میں رہ گئے ٹرین گزر گئی اسلام چھوڑ گیا پہلے مہر ادا کرو ادا کر دیئے تو سمال کر رکھو موقع پڑا تو ان سے مہر کے پیسوں میں سے ایک پتہ سو روپے لیو شہد قریدو بارش کا ڈیریکٹ پانی پکڑ کر رکھو ہمارے بزرگوں کا وظیفہ رہا ہے حضرت کو پوچھ کر دیکھو ہمارے اببہ جان پکڑتے تھے بارش آئی تو بڑا کٹورہ جا کر رکھ دیتے تھے بارش کا ڈیریکٹ پانی سبرتر شفا ہے یہاں تک کہ بچھو کا زہر تک اتر جاتا ہے بڑے فائدے شہد پر بات آگئی شہد 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 کیسا بنتا ہے بظاہر ایک نظام ہے نظام ہے کیسا نظام کہ مکھیوں کا تھوک ہے وہ تھوک حضرت علیمیہ نجوی فرماتے ہیں خدا کی خدرت کا عجیب انداز ہے دو معصوم مخلوقات ہیں جن کے تھوک کی بڑی عظیم قیمت ہے یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مقمل کا کیڑا اس کے تھوک سے مقمل بنتا ہے اور ایک شہد کا کیڑا اس کے تھوک سے شہد بنتا ہے ٹیکنالوجی ترقی نئی تہذیب کا دور ہے یہ تمہارے گلاس کا جھوٹا مینی پیتا میرے گلاس کا جھوٹا آپ نہیں پیتے یوزن تروں کا دور ہے یا یوزن تروں کا دور ہے ایسے دور میں بھی جب کسی کو یاد شہد کا آتا ہے جھوٹا نہیں پورا جھوٹا کھاتا ہے علیمیہ نجوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز سے لکھا میں اپنے انداز سے بول رہا ہوں یوزن تروں کا دور نہیں سب کے گلاسہ علاق سب کے پلیٹہ علاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حاقہ کے بعد سب سے پہلے جو بیدت کا رواد ہوا وہ سب کے پلیٹوں کا الگ ہونا ہے ورنہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں تابین و تبہ تابین کے گورن میں اکثر دور میں چار چار پات پان آدمیوں کی ایک ایک ہی پلیٹ ہوتی تھی یہ بڑا تھالہ ہوتا تھا اس کے بڑے فائدے سنت بھی آدھا ہو جاتی تھی کون کتہ کھایا حصہ بیڑھی رہتا تھا کھاتا تھا میں زیادہ الزام آپ پر آتا تھا کھاتے تھے آپ زیادہ الزام میرے اوپر آتا تھا چلو یوزن تروں کا دور ہے میری پلیٹ میں آپ کی پلیٹ آپ گلاس آمی یوزن تروں کیا زمانہ آیا میرے پیارو اس زمانے پر ہم کو نازہ ہے باپ کا جھوٹا بیٹا نہیں پی رہا ہے بیٹا کا جھوٹا باپ نہیں پی رہا ہے شادی سے پہلے ایک گلاس کے شربت میں دو ٹیوب ادھر سے انہوں ادھر سے انہوں حسیتہ سب بھی مانوں پورے آرشیقہ مٹھیں یہاں حضرت غور سے دیکھ رہی کیوں کوئی حضرت اس دور سے نہیں گزرے ہی سلامت زندگی ہے اسی لئے تو یہ نور ہے چہرے میں تقوی کا اثر چہرے پر پڑتا ہے حیاء کا اثر چہرے پر پڑتا ہے شرم کا اثر چہرے پر پڑتا ہے نگاہوں کی حفاظت کا اثر چہرے پر پڑتا ہے زمانے کو کالا پیلا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں ان کے چہروں میں خدا کا نور نظر آتا ہے اسی لئے حضرت تاجر دے دیر یہ گلاس میں دو پیپاں کھئی کوکوکوکو یہ نئے دور کی ترقی حضرت یہ گلاس اس میں آئس کریم ایک پیپ ایسا جاکو ایسا ایسا جاکو ایسا یہاں بھی دھوکہ دیکھو مرتا انہیں اسے دیکھ لے کو رتی انہیں پوری گلاسی چٹ کر ڈالتا محبت کی تمہیں منجے نہیں پوچھنا یہ سب تم نہ کیسا معلوم ہوا بول کر دوستو اس لئیم کا میں اسپیسیلیشٹ ہوں انہیں محبت کا حق ادا کرتے ہوئے دیدار کا مزا لیتے رتی انہیں پورے آئس کریم کو حضب کر رہا ہے جب گلاس خالی انہیں دیکھتی تو انہیں بولتا کیا دیکھنے میں مزا رہا تم نہ دیکھنے میں کیا مزا رہا گلاس ختم ہوئی اس وحساس تک نہیں ہوا وہ گھگو بھی اس کے باطن پر بھروسہ کر لے وہ اُجدی چل رہا ہے سرح چل رہا ہے وہ شادی تکیچے شادی کے بعد وہی شوہر کا جھوٹا بیوی نہیں پیتی بیوی کا جھوٹا شوہر نہیں پیتا اس کو محبت اور زندگی بولتے اس ترقی پر ہم کو ناز ہے اس دور ترقی کے مولانا وسیم صاحب کے حوالے سے شیئر یہ ہے اس دور ترقی کے انداز نرال ہے سمجھ میں آیا کیا نہیں چھپکے چھپی سبحان اللہ بول دا لے اس دور ترقی کے انداز نرال ہے سڑکوں پہ اجالا ہے خلبوں میں اندھیرہ ہے سر پار اجالا ہے اندر خراب ہے ہمارا ماں باپ کا جھوٹا بچے نہیں بچوں کا جھوٹا ماں باپ نہیں استاد کا جھوٹا شاگرد نہیں شاگرد کا جھوٹا استاد نہیں بھائی کا جھوٹا بھائی نہیں شوہر کا جھوٹا بیوی نہیں بیوی کا جھوٹا شوہر نہیں بہت کھل رہا ہے ذہن ورنہ میرے دوستو بیویاں اپنے شوہر کا جھوٹا کھانے شرف سمجھتی تھی یہ بھی آدم کی تقلیق کا نتیجہ تھا خصص الانبیاء میں ایک بات لکھے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد ہوا علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں دو روایتیں آتی ہیں ایک روایت بائیں پسلی سے پیدا کرنے کی اور ایک روایت آدم کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی تھی اس سے ہوا کو پیدا کرنے کی دونوں روایتیں اور آدم کو بنانے کے بعد بچی ہی بھی مٹی سے ہوا کو بنائنی عورت اسی لیے شوہر کا بچہ ہوا کھانا بھی شرف سمجھتی تھی لیکن کہاں ہے اب بچہ ہوا کھانا تو دور کی بات خبلہ ساتھ بیٹ کو کھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے کیا تو یہ گھوگو جلدی جاتا نہیں نا جب جاتا انہیں کھا کو سو کو رکھتی نا تب انہیں پیلیٹ میں بند کر دلکو دروازہ مالے تو دروازہ بند کر لیکو آکو کھا لیکو پھر پیلیٹا حفاظت سے رکھ دل کھاکو سو کو مرو ایک انسان ایک انسان کا جھوٹا نہیں جبکہ فقہہ نے فرمایا یہ حدیث نہیں ہے لیکن بزرگوں کا خوال ہے مسلمان کا جھوٹا شفا ہے لیکن اس کے اندر شرائط ہیں اس پر زبرتستقریر ہے حضرت مولانا سعید پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی لیکن جھوٹا نہیں کھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرور توڑنے کے لئے مکھیوں کے جھوٹے کو ہماری عظیم ترین نعمت بنا دیا سنا واقعہ غور سے میرے آقا صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں نکلیں مقدمے میں دیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے ابھی اشار بھی پڑھانا ہے کھانے کا بھی انتظام حملہ نا آرے واہ واہی سا گئے تو بارہ تک بیٹھتوں مجھے خریوں پانا بہت پسند خصم اللہ کی آقا صحابہ کے ساتھ سفر میں نکلے نماز کا جب وقت آیا تو آقا تہرے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ توشہ ہے آپ کے پاس صحابہ خاموش کچھ بھی نہیں آقا کی اکثر زندگی غربت میں گزری صحابہ میں سے اکثر صحابہ اور صحابہ کی اکثر زندگی غربت میں گزری بہت کم صحابہ مالدار تھے لیکن معمولی مالدار نہیں تھے ان کی دولت کو آج خدا کی قسم دولہ ہی نہیں جا سکتا اگر حضرت عثمان غنی کی دولت کا حساب لگائیں گے عثمان غنی کی دولت کے سامنے انبانی بھی فقیر ہے میں ثابت کر سکتا ہوں حبد الرحمن منعوف کی دولت کا حساب لگائیں گے تو اڈانی بھی بیکارہ ہے صحیح سلامت حلال دولت چالیس چالیس ہزار دینار تو فجر کے بعد حضرت عثمان غنی روزانہ خیرات کرتے تھے چالیس ہزار دینار دینار کسے کہتے ہیں سونے کے سکوں کو آج رمضان میں زکاة ادا کر دا لے تو مولی صاحب کو گھور کو دیکھتے ہیں ست کہتا ہوں خبلہ ہندوستان میں مسلمان اگر دو کام کر لیتے اوقع کی حفاظت زکاة برابر طور سے حساب لگا کو ادا کر دیتے رب کعبہ کی قسم اس وقت مالی مسائل ہمارے سامنے ایسے نہ ہوتے ست کہتا ہوں ست اوقع کی حفاظت 1947 سے لے کر اب تک کر لیتے نہیں آج امت جو ملک کے اندر پریشان ہے یہ پریشانی کا پا تک نہ ہوتا جتنی زکاة نکلتی ہے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے اتنی زکاة اگر نکال دیتے کئی مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہمارے اوپر آنے والے حالات کے ہمیں ذمہ دارہ عیسائیوں کے پاس بھی آخاف لیکن انہوں نے آخاف کی حفاظت کر کے ٹریسٹ سے بدل دیا کالجہ بنائے وہ لوگ یونیسٹیہ بنائے رفاہی ادارے بنائے لیکن ہمارے قوم کے لوگ آخاف کو بیج بیج کر کھائے بچی ہوئی آخاف کی حالت دشمنوں کو بردارس نہیں ہو رہی ہے ساڑھے نو لاکھ اکڑ زمین ہے اندستان میں مسلمانوں کے پاس ایک زبردست طاقت دعا کرو کہ اللہ حفاظت کر دے اس کی رو کر دعا کرو رو کر دعا کرو نوجوانوں ہمارے ملک کی ہمارے بزرگوں کی دیہوی نعمت اور اتایا جسے آخاف کہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ایک دو رکعہ نماز رات میں پڑھ کر ایک دو قطر آنسو بہاؤ ہمارے آنے والے مستقبی کی زبردست طاقت اور ضرورت ہے اوقاف زکاة اگر برابر ادا کر دیتے کتنے مسئلے حل ہو جاتے کتنے مسئلے حل ہو جاتے اکثر صحابہ غریب میرے آقا کی اکثر زندگی غریب توشہ تک نہیں سفر میں آقا پوچھ رہے ہیں ہے کوئی توشہ صحابہ سر جھکا کر یہ سوچ رہے ہیں اس وقت آقا جان پوچھتے تو حاضر کچھ بھی نہیں کیا جواب دینا لا نئی آقا کے دربار میں صحابہ بولتے چھ نہیں تھے پیچھے سے ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے پاس روٹیوں کے چند تکڑے ہیں اگر اجازت ہو تو قدمت میں پیش کروں آقا فرماتے ہیں بھائی بھوک کے وقت جو اللہ دیتے ہیں اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر کھا لینا اس پر بحث نہیں کرنا لاؤ اب آقا کے ہاتھ میں چند روٹیوں کے تکڑے آئے چند روٹیوں کے تکڑے وہ بھی سوکے سوکے ہمیں جو روٹیاں کھاتی نا نچوڑے تو تھیل نکلتا اور اتنے زبردست اتنے بڑے بڑے کھاتے ہی سردی کے سیزن میں وولڈ کو سو سکتے اب آقا کے ہاتھ میں روٹیاں صحابہ یہی چاہ رہے تھے ہمیں ضرورت نہیں آقا کھا لیں یہ محبت لیکن آقا یہ سوچ رہے ہیں میں میرے صحابہ کو چھوڑ کے کیسے کھاؤں یہ آقا کی محبت خبلہ کے حوالے سے جملہ پیش کروں آقا صرف صحابہ کو چھوڑ کر نہیں کھاتے تھے آقا جب کھاتے تھے تو پوری امت کی فکر کر کر کھاتے تھے آج ہم جو کھا رہے ہیں یہ آقا کے صدقہ ہے صدقہ ورنہ آقا چاہتے ہمارے لئے حیدر آباد سے آسکتا ہے بن نور سے آسکتا ہے میرا نبی چاہتا تو جنت الفردوس سے دسترقہ مجھرتا اب آقا کے ہاتھ میں روٹیوں کی ٹکڑے آتے ہیں آقا نے پوچھا سالن ہے سالن سالن بھی نہیں ارے نمک ہے نمک کیونکہ نمک سے بھی روٹی ڈگو کر کھاتے تھے اب بھی میں نے دیکھا اہل ارب کو نمک سے روٹی کھاتے حضرت دیکھے ہوں گے حضرت دیکھے ہوں گے نمک بھی نہیں یہی گفتگو آقا اور صحابہ کے بیچ میں چل رہی تھی ایک چھوٹی سی مکھی آئی آقا سے بات کرنے لگی تمام نبیوں کو الگ موجزے دیئے اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ہر نبی کا موجزہ دیئے حسن یوسف دم ایسا ید بیزا داری حسن یوسف دم ایسا ید بیزا داری آنچ خوبا حما دارا تو تنہ داری فارسی یوسف یوسف حسن ملا ایسا کو دم ملا موسیٰ کو ید ملا ایسا پھوکتے مردے زندہ ہو جاتے جزامی اچھے ہو جاتے برس والے اچھے ہو جاتے یوسف کا حسن تو موجزہ تھا حضرت ایسا کا ید موجزہ تھا ید موجزہ کا تو حضرت موسیٰ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکال تھے حضرت موسیٰ کا یہ ہاتھ چوجنی کے چاند کی طرح چمکتا تمہیں عمل کرنے کی کوشش کرو نو کو میں بھی عمل نہیں کرتا ہمیں ڈال کو نکال ہے تو لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا یہاں ایک بات کہتا چلوں یاد آ رہی ہے بہت آپ کے ضرورت کی بات ہے بہت لمبی ہو رہی یہ بات میں معافی بھی چاہتا علماء اکرام سے میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا حضرت جہاں مجھے کچھ ملتا ہے تو آج کل بنین پینتے ہیں لوگ بنیاں اندر کی بنین پینتے نہیں ایک ہے فل بنین ایک ہے ہاف بنین وہ تمہارا ضرف ہے تمہارا مزاج ہے تمہاری طریعت ہے میں ایک نوجوان کو دیکھا جاتیوں کو دیکھا اٹھ کر آیا مسافہ کرنے لگا تو میری نظر اچانک بغیر کسی ارادے کے اس کے بغل پر جا پڑی تو دیکھا کہ بغل کا ایک ایک بال اتنا لمبا لمبا ہے ابھی تک آپ کو ناخون کے مسائل نہیں معلوم ابھی تک آپ کو مونج کے مسائل نہیں معلوم ناف کے بالوں کے مسائل نہیں معلوم یہ علماء کس کام کے ہیں جہاں آپ سوال باب سے نہیں کر سکتے وہ سوال ان علماء سے کر سکتے رب کعبہ کی غصم آپ کے ہر سوال کا جواب اگر کسی دروازے میں ملے گا تو وہ ان ہی علماء کے دروازے میں ملے ساپ رکھو بغل ساپ رکھو موچ موچ بھی ساپ ایسے منا کر رکھنا بسترہ تو نہیں لکھانا لیکن بالکل ساپ کر رکھو مولی صاحبہ کی پشانی میں بوسا دیئے تو حضرت شیخ نے فرمایا سر میں کتے بالا ہی کی اتھے نیکیا ملتی بول کر میں ایک بیان میں بول دالیا لوگا آپ کو بوسا دی میرا یہاں جلنا شروع ہوگا کی کہ تو مچھی کے بالا ہی نہ سویا کے سگا چبری کیا حضرت دیکھیں مولی صاحب مڈا کر رکھے ہی کٹ کر رکھے کٹ آقا نے فرمایا داڑی بڑھانا موچ کھدانا یہ میری سندت ہے میری شریعت گبر سندت ہے بابا مچھی سمجھا بچو سمجھا وہ بھی حضرت دیکھے رہیں گے آپ کیسا آ کر کیسا کیا طبی فقر جتانا کہ مچھی کے بول کوئی سپھلا رہا کوئی کمال بال اتنے بڑھ جائے میرے پاس پورے دلائیں وہ بھی ان علماء کیسے جید علماء کے پیچ میں بٹھ کر آجز بیان کر رہا ہے بال اتنے بڑھ گئے کہ یہ ہونٹ کی لکھیر سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر ان کے جھوٹے پر فقہا کیا خوال ہے ہمارا دین بڑا پاک حصاف ہے پاک حصاف ہے حضرت موسیٰ بغل میں ہاتھ سمکتا وہ نبی کو ملا میرے نبی کو کیا ملا ہر نبی کا موجزہ ملا بلکہ میرے نبی کے موجزات کو اللہ نے دوسرے نبیوں میں تقسیم کیا خسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری آنچ خوبا ہما دارا تو تنہ داری آنچ خوبا ہما دارا آخا نے صحابہ میں علی کو پکارا علی لبائی کیا رسول اللہ یہ مکھی کے پیچھے جاؤ وہاں شہد ہوگا لے کر آو سبحان اللہ حضرت علی گئے شہد اتمنان سے ایسا نکالنے لگے جیسا حضرت نے فرمایا کوئی آدمی کیک کاٹ رہا ہے اس کی مثال دینا جلدی تم نہ وہ سمجھ میں آتا سو کی گئے تو بڑے تمہیں کر رہی سو میں نہیں کرو ہمیں جاکے اتمنان سے شہد کاٹ ہے تو ہمیں نہیں آتے ہم نہ اٹھا لے پاتے یہ مکھیوں کی خدمت کرنے کا وقت تھا اور فرمان رسول اللہ کا تھا اور جانے والے باب القلما کوئی مکھی ڈنک مار جی تو دنیا سے مکھیوں کا نصاب ہی ہتم ہو جاتا دربارے رسالت ہے لے کر آئے صحابہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں روٹیاں کے ٹکڑے ہی علی کو شہد بھی مگانے بھیجا گیا علی بھی لے کر آگئے صحابہ دور دور تک نہیں سوچے کہ آقا ہم کو دینے والے ہیں لیکن آقا کسی کو چھوڑ کر نہیں کھاتے تھے اب آقا روٹیوں کے ٹکڑے توڑتے ہیں شہد میں ڈباتے ہیں صحابہ سے کہتے ہیں آؤ آؤ ہمارے ہاتھوں سے یہ لیتے جاؤ تم بھی کھاؤ یا رسول اللہ آپ کھاؤ نہیں آپ پہلے کھاؤ وہ نبی میرا نبی بھوکے کا بھوکا رہ جائے گا لیکن آقا نہیں آؤ لیتے جاؤ برکت اور مجزہ ہے نبی کے ہاتھوں کا خسم اللہ کی لکھا ہے آقا روٹی کے ٹکڑے توڑتے جا رہے ہیں شہد میں ڈباتے جا رہے ہیں صحابہ کو دیتے جا رہے ہیں صحابہ نمبر آقری نمبر تک پہنچ رہے ہیں کبھی کبھی کوئی صحابی دوسری تیسری مرتبہ بھی آ رہے ہیں نبی چہرہ دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پورے صحابہ پیٹ بھر کر کھا لیے روٹیوں کے ٹکڑے جیسے سلامت ہے ویسے ہی سلامت ہے یہ برکت بھی ہے نبی کے ہاتھوں کا موجزہ بھی ہے یہ کام اگر حضرت کے ہاتھ سے ہوتا تو اسے برکت کہتے خبلہ کے ہاتھ سے ہوتا تو برکت کہتے نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے برکت ہی نہیں موجزہ بھی ہمیں گنے گار ایسے ادمیہ ہی کہ تین سے ادمیہ کے روٹیاں رکلے کو باتے تو سو میں ختم ہو جانگے برکت ختم ہمارے آتوں کی اب آخر میں آخہ کھا رہے ہیں سب کو کھلا کر کیونکہ نبی جو ہوتا ہے امت کے حق میں باپ کا درجہ رکھتا ہے ہم جیسے باپ ہی بچوں کو چھوڑ کر نہیں کھاتے نبی جیسے باپ پھر مکھی آئی آقا سے بات کرنے لگی آقا نے کچھ کہا مکھی چلے گئی یہ خوبصورت انداز صحابہ دیکھتے رہے تھے لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں حضرت علی تو خریب ترین صحابہ میں ستے تھے آل رسول میں ستے تھے اہل بیعت میں ستے تھے اور نبی کے ابو بکر کو ملی علم علی کو ملا خبلہ توجہ چاہتا ہوں فضیلت ابو بکر کو ملی علم علی کو ملا فضیلت میں ابو بکر کا نمبر پہلے ہے علم میں علی کا نمبر پہلے ہے مقام مرتمے میں عفضل البشری بادل انبیاء ابو بکر ہے لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے حضرت عمر خود کہتے ہیں لولا علی لہ لکا عمر اب علی نے بڑے عدب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم آپ بکھا لیے صحابہ بکھا لیے لیکن یہ گفتگو مکھی کا کیا گفتگو بیان فرما دے ہمارے ایمان میں اضافہ محبت میں اضافہ علی دراصل روٹیوں کے ٹکڑے ہاتھ میں آنے کے بعد سنتے جاؤ روٹیوں کے ٹکڑے ہاتھ میں آنے کے بعد جب سالم بھی نہ تھا نمک بھی نہ تھا علاقے کی یہ مکھی میرے پاس آئی آ کر سلام ارز کرنے لگی ارز کرنے لگی یا رسول اللہ اس آپ کے صحابہ ہمارے مہمان ہیں یہاں سے آپ سوکی روٹیاں کھا کر چلے جائے چاکنے کچھ نہ ہو اللہ کی عدالت میں ہم اور ہماری نسل نہیں بچے گی یا رسول اللہ شہد ہمارے پاس موجود ہے کسی عاشق کو بھیجے ہم آپ کو خدمت میں پیش کرتے ہیں علی ہم نے آپ بھیجا آپ لائے میں روٹیاں ڈوو ڈوو کر تخسیم کر رہا تھا روٹیاں اور شہد برابر ہو گئے پھر مکھی آئی میزبانی کا حق ادا کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اور چاہیے میں تمہارے گھر کو آیا تمہیں میرے گھر کو آئے کتہ کھائے تو بھی اور رکلیوں بولتے نہیں رکلیوں بولتے نہیں رکلیوں بول کر بولتے تو کتنے مرتبہ بولتے ہم اتنے مرتبہ رکلینا نہیں مہمان اپنا اصول بھول گیا میزبان اپنا اصول بھول گیا کیا کیا بولو میرے دوستو پتہ نہیں کہ اتنا ذہن کیوں کھل رہا حضرت قبلہ درود پڑھ رہے کو کھانا نہیں خاص طور پر میزبانوں کے گھر کو گئے تو کم سے کہو مہا تو نبی کی سنت ادا کرو آدھا پیٹ کھا کر آو گھر کو آجا کو پونا پیٹ آور کھا لیو حضرت حضور پاک نے فرمایا علی آئی مکھی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اور چاہیے میں نے کہا کہ نہیں شکر جمع کرتی ہو نبی کو معلوم تھا لیکن امت کو بتانا مقصود تھا نبی کو معلوم تھا لیکن امت کو بتانا مقصود تھا تو مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تسلیم ہمارا ایک نظام ہے ہم پہلے گھر تعمیر کرتے ہیں کمرے بناتے ہیں ہمارا ایک امیر صبح صبح اٹھتے ہیں اسی لئے لکھا ہے کتابوں میں شہد کی مکیاں عام طور پر دھوپ میں باہر نہیں نکلتی فجر کے بعد صبح صادق کے بعد نکلتی ہے اور بات تو پکی ہے صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے یہ رزق میں برکت کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت ہمیں سوکو مرتے ہم صبح صبح اٹھتے ہیں یا رسول اللہ باہر نکلتے ہیں پھلوں اور کھیتیوں اور پھولوں کا سفر کرتے ہیں اور رس چوستے ہیں رسول اللہ آپ جانتے ہیں ہر رس میٹھا نہیں ہوتا بعض میٹھے بعض پھیکے بعض پاکیزہ رہتے ہیں لیکن رہتے کھٹے ہیں ہر کٹی چیز غلیظ نہیں ہوتی نیمبو کھٹا نیمبو لیکن پاک ہے کی نہیں نیمبو معلوم کیا بھئی وہ چنوشوں کو مٹھی میں کرنے کے لئے خریدتے نہیں لڑانے کے لئے اتارتے نہیں نیمبو میں زبردست پور ہے حضرت میں بھی ارادہ کریا ہوں ہماری مسجد والے کیاتی بھی کرے تو میں نیمبو کا بے پاریج کرنا وہ بے پار پانچ ہزار روپے اس میں ادھر سے ایک سوئی ادھر سے ایک سوئی اتتا کام باز ہو جائے آمیلہ پچھے اتتا پڑے ہی اتتا پڑے ہی ایمان آدھا دشمن سے غیرت ہو رہا ہے تو آدھا آمیلوں سے غیرت ہو صحیح آمیلہ ہے تو الگ بات ہے ورنہ زبردست بزنس ہی ہر کھٹی چیز غلیظ نہیں ہوتی کھٹی چیز بھی پاک ہوتی املی معلوم املی کیا بولتے ہی املی بولتے ہمارے ہاں املی بولتے ہی کیا بولتے املی وہ زیر زبر سے کئی کو بجی معلوم نہیں دی املی کھٹی چیز ہے لیکن پاکیز ہے کہ نہیں ویسے مکھیاں جو شہد کی ہوتی نا ٹھیکا رس بھی چوستی ہے میٹھا رس بھی چوستی ہے کھٹا پاکیز رس بھی چوستی ہے یا رسول اللہ ہم چوستے ہیں لا کر ہم اپنے کمرے میں رکھنے سے پہلے ہمارے بادشاہ کی اجازت چاہتے ہیں ٹش کرتا ہے وہ باہر ہی باہر اس کے بعد اندر رکھنے کی اجازت دیتا ہے ہمارے اپنے کمرے میں جب ہم اندر وہ پھیکا میٹھا اور کھٹا رس رکھ کر پھر لانے کے لئے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا بادشاہ اور ملکہ دونوں اس رس پر پہنچ کر آپ پر درود پڑتے ہیں تو وہ رس شہد بن جاتا ہے آپ پر درود پڑتے ہیں تو وہ رس کیا بن جاتا ہے شہد بن جاتا ہے شہد کے شہد بننے کی حقیقت اور راز ہی میرے آقا پر درود ہے جب مکھی درود پڑتی ہے تو رس شہد بن جاتا ہے ہم درود پڑیں گے ہماری زندگیوں کا عالم کیا ہوگا اتنا کسرس سے درود پڑو اتنا کسرس سے درود پڑو حضرت جعفر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں بچپن سے درود کا عادی تھا یہ واقعہ سن درود پڑھ لیں گے میں بچپن سے جعفر بن عبداللہ رحمت اللہ علی ایک بہت بڑے ولی صادق گزرے ہیں میں بچپن سے درود کا عاشق تھا یہ کی طبیت اللہ کی عطا ہے میرا توشہ لے کر میں بکریوں کو چرانے جاتا تو میں گلی کے چند بچوں کو توشہ کھلا کر درود پڑھانے ہاں پہ پہ پہنچا اللہ نے درود کا صلح ایسے عطا فرمایا ارادتا درود پڑھ کر آنکھ بند کرتا ہوں تو نبی کی زیارت ہوتی ہے ارادتا درود پڑھ کر میں آنکھ بند کرتا ہوں تو نبی کی زیارت ہوتی ہے حضرت جعفر برماتے ہے اللہ کی قسم روز اقدس میں حاضری دیدار کر کے گزرتا روز اقدس میں حضرت بھی عمرے کو الحمدلللہ جانے والے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالی سفر حج عمرہ عطا فرمائے ہماری نسلوں کو عطا فرمائے روز اقدس میں جالیاں نظر آتی ہیں ایک جالی اور اندر جالی دو ہی نظر آتے اس کے اندر اور دو جالی اس کے اندر ایک دیوار ہوتی ہے اور بھی ایک لمبہ کھاتا ہے تاریخ وطہ ہی وہاں سے گزرتے ہوئے ہم جیسے گنہگاروں کو صرف جالی نظر آتی ہے اندر کا پردہ نظر آتا ہے لیکن عاشقان درود وہ عاشقان رسول جنہوں نے اپنی زندگی درود کو اپنی عادت بنا لیا وہ روز اقدس سے گزرتے ہیں جیسا کہ جعفر عبداللہ فرماتے ہیں بد پنج درود کا شوق تھا جوانی کو بھی میں نے درود پر گزارا بڑھا پر قدم رکھا ارادتا میں درود پڑھ کر آنگ بن کرتا تو نبی کی زیارت ہوتی روز اقدس پر گزرتا سب سلام ارز کر گزرتے میں زیارت سے آراستہ ہو گزرتا حالت بیداری میں خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے جسے حالت بیداری میں نبی کی زیارت نصیب ہو جائے اس کی ولایت کا عالی مقام کیا ہوگا جس کے الفاظ ہمارے پاس نہیں پڑھو دروت پڑھو پیارو روزانہ دروت پڑھو کسرس دروت پڑھو نماز کی پہلے پابندی کرو نماز چھوڑ کر دروت پڑھو گے تو اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے نماز وزا ہے دروت دعا ورش شما ہے روزانہ دروت پڑھو سو مرتبہ دروت پڑھو تین سو مرتبہ دروت پڑھو پانچ سو مرتبہ دروت پڑھو عورتوں کا انتظام ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں میری ماں اور بینے تم بھی دروت کو اپنی عادت بنا لو مردوں کو تم عمل میں وورٹ کر سکتی ہو مرد اپنے کام میں مصروف رہتا ہے تم کو اتنی فرصت ملتی ہے کھانا بناتے بناتے دروت پڑھتے پڑھتے چاول بناو دروت پڑھتے پڑھتے روٹی بناو دروت پڑھتے پڑھتے قیمہ بناو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا مقدر بھی سبر جائے گا اس حالت میں پکا ہوا کھانا کھانے والے کا بھی مقدر سبر جائے گا میں تو ایک چھوٹا سا خطرہ دروت کی فضیلت پر اتنا لمبا پیش کیا ہوں اس آجز کے پاس ہی کم سے زیادہ دروت کے مستند واقعات ہیں اس تعلیم علم کے پاس یہ حال ہے ان علمہ کے پاس کا عالم ہوگا میرے دوستو آپ سوائے عمل کے ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے استفعار نماز کی پابندی ذکر کرو استغفار پڑو کسرس دروت شریف پڑو آدم کا مسئلہ حل ہوا درود سے نوح کا مسئلہ حل ہوا درود سے ابراہیم کا نعر نمرود کا مسئلہ حل ہوا درود سے زکریہ کا مسئلہ درخت کا حل ہوا درود سے یہاں مسئلہ حل ہوا عیوب علیہ السلام کو گاؤں چھوڑنا پڑا سب رشتہ ناتیں توڑ لیے ایک عیوب کی بیوی نے حضرت عیوب سے رشتہ نہیں توڑا اتنی سخت بیماری میں مبتلا لیکن اتنی بڑی بیماری کو شفاہ سے خدا بدلتے ہیں تو درود ہی کا صدقہ ہدا ہمیں بچپن میں ایک نظم نات پڑھتے تھے آپ بھی پڑھتے ہوں گے وہ نات بہت مشہور ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد تعوی زہر بلا ہے صلی علیہ محمد تمہیں پڑھنا با آدھا مہی آدھا تمہیں بعد میں مولا مزمی سب کیا بیان کرے آدھا ہمیں کرے ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد تعوی زہر بلا ہے سلی علیہ محمد جس نے لکھا پڑھا ہے سلی علیہ محمد جو جو درد لہ دوا ہے جو درد لہ دوا ہے یہ گھولی کر بلا دو دو جو 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 درد دوا ہے یہ گھولی کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے سلی سلی علیہ محمد کیا نسخہ شفا ہے سلی علیہ محمد یہ شیر بڑا پیارا ہے جنت مقام ہوگا دو زق حرام ہوگا جنت مقام ہوگا دو زق حرام ہوگا جنت مقام ہوگا دو زق حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی اللہ محمد جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی اللہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد تاوی سے ہر بلا ہے صلی اللہ محمد پڑھتے رہیں گے درود شریف کم سے کم روزانہ صبح شام سو سو مرتبہ کون درود پڑھیں گے سچے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ یہ ہم سب کا وظیفہ ہے ہر ولی کا وظیفہ ہے ہر ولی کا وظیفہ ہے ہر سلسلے کا وظیفہ ہے سلسلے قادریہ ہو وظیفہ درود ہے سلسلے نرزبندیہ ہو وظیفہ درود ہے سلسلے رفائیہ ہو وظیفہ درود ہے درود کے لیے نہ کوئی مذہب ہے درود کے لیے نہ کوئی مسلک ہے کئی واقعات ہیں ہم تو نبی کے غلام ہیں بوقت ضرورت جو نبی کو نہیں مانتے مجبور ہو کر درود پڑا اللہ نے ان کا بیڑا بھی پار کر دیا جو نبی کو نہیں مانتے مجبور ہو کر انہوں نے درود پڑا اللہ نے ان کا بیڑا بھی پار کر دیا ہے جب غیروں کا بیڑا درود سے پار ہو رہا ہے تو پھر میرے رب کی قسم ہمارا بیڑا کیوں نہیں پار ہوگا اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی چاہتا ہے اس کی شفارش میرے اوپر واجب ہو جائے آقا فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے اس کی شفارش میرے اوپر واجب ہو جائے اسے چاہیے کہ کسرس سے مجھ پر درود پڑے جو کسرس سے درود پڑتا ہے میدانِ حشر میں اس کی شفارش آقا فرماتے ہیں میرے اوپر واجب ہو جائے اللہ ہم تمام کو کسرس سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين